محمد صلی اللہ علیہ وسلم سات سو برس ہو چکے ہیں جب مشائق چشتیاں کی ہند میں آمد ہوئی یہاں کی فضا میں خوش گوار انقلاب آیا سلطان الہند خواجہ سید مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حمرا سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن شریف جبہ مبارک بھی آیا گلشن ہند میں بہار آئی خلد آباد میں ہر سال بارہ ربی الاول کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے یہ پیرہن مبارک کب اور کیسے آیا پوری معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا پیرہن مبارک چند اہم شخصیات جن سے ہوتا ہوا یہ پیرہن مبارک مشائق چشتیاں تک پہنچا ان میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم خواجہ حسن بسری خواجہ ابو عشاق شامی چشتی خواجہ عثمان حرونی چشتی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہم ہے سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہم سے ہوتا ہوا یہ مبارک پیرہن شریف نظام الحق والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ تک دلی پہنچا پھر آپ نے یہ عظیم نعمت اپنے چہیت خلیفہ حضرت خواجہ برحان الدین غریب جشتی رحمت اللہ علیہ کو انعیت فرمائی خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ برحان الدین غریب کو یہ پیرہن مبارک سوپ دیا جسے سات سو اولیاء کی پالکی کے ساتھ دکن کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی گئی آپ سے پہلے خواجہ نظام الدین اولیاء نے سات سو اولیاء اللہ کے ہمراہ پالکی کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت خواجہ شاہ مستجیب الدین زرزری زربکش رحمت اللہ علیہ کو دولت آباد دکن بھیجا تھا اس کے بعد آپ پہلے دولت آباد تشریف لے گئے اور اٹھارہ سال قیام پذیر رہنے کے بعد کھلدہ باد میں سکونت پذیر ہوئے خواجہ برحان الدین غریب نے اپنے چہیت خلیفہ حضرت خواجہ سید دعود حسین زین الدین شرازی المعروف باویس ویو خواجہ رحمت اللہ علیہ کو جس دن خلافت اتا فرمایا اسی دن یہ پیرہن مبارک بھی اتا فرمایا چونکہ باویس واسطوں سے یہ مبارک پیرہن آپ کو پہنچا اس مناسبت سے آپ باویس ویو خواجہ کہلائے یہ پیرہن مبارک کھلداباد اورنگاباد مہرشترا انڈیا میں زیارت خاص و عام ہے جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب ہے جس کی زیارت ہر سال بہارہ ربی الاول یعنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کرائی جاتی ہے ہم نے ڈسکریپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دے دیا ہے آپ اسے فولو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں